سپریم کورٹ نے جمہ کشمیر میں انٹرنیٹ پر پابندی اور سیکیورٹی پابندیوں پر شدید برہمی کا کیا اظہار سپریم کورٹ نے کہا کہ انٹرنیٹ کو غیر فائل کرنا غیر آئینی ہے عدالت عزمہ نے کہا کہ انٹرنیٹ بھی آرٹیکل 19 کا ایک حصہ ہے عدالت نے تمام ہنکامی خدمات کے لیے انٹرنیٹ کی بحالی کا حکم دیا جسٹس اینوی رمناکی صرف براہی میں تین جدوں کی بنچ نے کہا کہ حق زندگی اور آزادی کے مابین توازن برخرا رکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو انٹرنیٹ پابندی کا ایک ہفتے کے اندر جائزہ لینے کا حکم دیا سرکاری ویب سائٹ، بینکنگ اور ضروری خدمات انٹرنیٹ پر دستیاب ہونی چاہیے اور انٹرنیٹ کو لازمی شرائط کے تحت منظور کیا جانا چاہیے رائے درگرم پولیس ٹیشن کے حدود میں نصر اسکول کے قریب سیل ٹاور میں کل رات اچانک آگ لگ گئی آئیڈیا ایٹرل کے سیل ٹاور میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی اور سیل ٹاور شولوں میں تبدیل ہو گیا دو فائر انجنوں نے جائے واقعے پر پہنچ کر آگ پر فالیا قابو اس حادثے میں سوائے املاک کے نقصان کے کوئی جاری نقصان نہیں ہوا رائے درگرم پولیس نے ایک مقدمہ درس کرتے ہوئے تحقیخات کا کر دیا آغاز یونائٹڈ عرب ایمیریٹس یو اے ای نے سیاہوں کو راغت کرنے کے لیے پانچ سال تک ملٹی انٹری ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے نئے سال کے آغاز پر پہلا اجلاس طلب کرتے ہوئے دبائی کے وزیراعظم شیخ محمد بن رشید نے یہ علاق کیا ہے متحدہ بیمارات میں شامل دبائی شارجہ ابو ذاہبی کے علاوہ دوسرے شہروں میں سفر کرنے کے لیے پہلے تیس یا نوے دن کا سورست ویزا دیا جاتا تھا جس کو ویزٹ ویزا بھی قرار دیا جاتا تھا مگر اب پانچ سال کا ملٹی انٹری ویزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم دبائی نے کہا ہے کہ متحدہ دارہ بیمارات میں سیاہوں کے داخلے کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے یہ اہم فیصلہ ریاستی وزیر فائننس حریش راو اور صدر نشید دلنگانہ خانون ساتھ کانسلل چیزوں کے در رڈی نے مینسٹر کارٹرز بنجارہ ہز پہنچ کر ناسازی صحت کا شکار ہونے والے وزیر برقی جگدیش رڈی سے ملاقات کی اس موقع پر ٹی آر ایس کے ارکان اسملی کے علاوہ دوسرے قائدین پیتے ہیں موجود کرننگر کی نمائندگی کرنے والے بی جی پی کے رکون پارلمنٹ بندی سنجین ایٹی آر ایس اور مجلس کو سخت تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ڈائریکشن دارو سلام سے ہو رہا ہے ایکشن فارم ہاؤز میں تیار کیا جا رہا ہے اور عملابلی پرگتی بھون سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر ایلہ سے ملاقات کرنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے تاہم ملک کی غدار جماعت کی سربراہ کو وزیر ایلہ سے ملاقات کا آسانی سے وقت مل رہا ہے انہوں نے سی اے اے ای نار سی اور ان پی آر کی مخالفت کرنے والوں کو ملک کا غدار دیا قرار ملک بھر میں سی اے اے ای نار سی اور ان پی آر کی خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے آج بھی ہیدر آباد میں سی اے اے ای نار سی اور ان پی آر کی خلاف یونائٹڈ مسلم فورم کی زیر احتمام بعد نماد جمعہ دوپہر دو بجے سے میرالم عیدگاہ حساس شاسی پورم تک ایک ترنگا ریالی کا احتمام کیا جا رہا ہے جس کی ستارت مجلس کے شدر اساد الدین اوبیسی کر رہے ہیں اس احتجاجی ریالی میں مختلف تنظیموں کی نمائندے دانشوران اور عوام کی کچھر تعداد کی شرکت ہے متوقع ٹرافیق ہوایت کی خلاف ارجی پر ہیدر آباد میں پولیس کی گاڑی کو جرمانہ کیا گیا آئید اپل رنگ ڈوٹ کے خریب ہیدر آباد پولیس کمیشنریٹ سے وابستہ پولیس گاڑی رانگ سائٹ جا رہا ہی تھی ایک شہری نے گاڑی کے تصویر لیا اور اتنے یہ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی یہ تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی اور اچھا کرنڈا ٹرافک پولیس نے پولیس کی گاڑی کو ایک ہزار ایک سو پہنٹیس رتے کا جرمانہ کیا آئید سیلنگان ہائی کونٹ نے کریم لگر منسپل کارپیشن کے انتخابات کے لیے گرین سیکنل دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے شیڈیول میں معمولی تبدیل کرتے ہوئے انتخابی نوٹیفکیشن جاری کر دیا دس تا بارہ جنوری تک فرچے نامزدگیاں پول کی جائیں گی چوبیس جنوری کو رائے سی ہوگی سردائے جنوری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی دو دن کی تاخر کے بعد بلاخر نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کے مشامل دعویدار فرچے نامزدگیاں داخل کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے دوسرے کارپیشن اور بلدیات کے ساتھ کریم لگر کارپیشن کے لیے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا لیکن چوبیس اور پتیس دیویجن کے ووٹر لسٹ میں پائی گئی غلطیوں کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا مینسپل احتیداروں کی جانب سے ووٹر لسٹ کو درست کرنے کے بعد سیاسی میدان میں خاندانی سیاست کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو اپنی دولت بھی اپنے ارکان خاندان کو دینے کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہی ان کی تجارت میں کوئی دلچسپی ہے وہ اپنی جائدادیں اور دولت سرنا بھارت ٹرس کے حوالے کر دیں گے شلپا راو میں سنکراندی تخاریف کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا کیا اظہار ریاستی وزیر سنت کے ٹی آر نے کہا ہے کہ تلنگانہ ملک میں سب سے تیز ترخی کرنے والی ریاست ہے انہوں نے دہلی میں محکمہ ہوابازی کے ونگ انڈیا کانفرنس کی تیاری کا جائزہ لینے والے اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایدرباد آئی ٹی حب میں تبدیل ہو گیا ہے دوسرے درجے کے شہروں میں تلنگانہ حکومت چھے گرین فیلڈ ائرپورٹ خائم کرنے کا جائزہ لے رہی ہے کمیشنر سہبار آباد پولیس وی سی سجنہ نے جمساباتہ شادنگر تک ہائی وے پر پیٹرولنگ گاڑیوں کا انصطیتہ کیا سجنہ نے بتایا ہے کہ چار پیٹرولنگ گاڑیاں چوبیس گھنٹے چکر لگاتی رہیں گی ایک گاڑی کو پندرہ کلومیٹر کی زیمداری دی جا رہی ہے ہائی وے پر ہاتھ ساتھ ونے پر فوری زخمیوں کو تیبی انداد پراہم کی جائے گی پچپن کلومیٹر تک پیٹرولنگ کی گاڑیاں کرتی رہیں گی گشت